عرشت شریف اس کو جب دھمکی آئیں نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو سچ نہ بولو یہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکی آئیں ڈرائیا گیا پھر مجھے انفرمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے جس طرح مجھے انفرمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ چار بند کبروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا میں نے اس کو بتایا تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبائی کا یہ واپس بنا رہے تھے اس کو کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جھرم کیا ہے اس نے اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کو واپس بنا رہے تھے اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے آزم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا عرشت شریف شہید کیوں ہوا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اس کو پتا تھا اس کو بار بار وارننگز ہاری تھی میں نے اس کو بتایا اس کے بار موجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا درہ نہیں اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کے لنگ کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ کہے مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کے لنگ کی گئی ہے اس کی ساری صحافی آج جترے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ عرشت شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کو کوئی نفافہ نہیں دے سکتا تھا اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے